جہاں تک بلیک پٹی لگائی ہے وہاں تک یہ زگزگ ٹانکہ ہم بنائیں گے ہیں امروڈی کے ساتھ بیک نیکلائن پہ کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ کے بارے ایک ڈوری لگائی اسلام علیکم آئیوٹیب فرینڈز اور فیملی ویلکم تو اینادر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ویورز آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی خوبصورتا سا ٹوپیس آرٹیکل سیم یہ ٹوپیس ہیں ٹراؤزر اور شرٹ امروڈی نیکلائنے ساتھ میں اور ویڈاوٹ کٹنگ میں نے اس کی جو ہے پینل بنائے ہیں اس میں میں نے گم طریقے سے لیس لگا دی یہ دیکھیں بلیک کلر میں میں نے لیس لگائی ہے اس کے اوپر پینل سے شرٹ کی شیئر پچی آجاتی ہے خوبصورت لگتی ہے اور اس کے سلیو کے اوپر یہ سیمپل فیبرک لے کے بلیک کلر کا اس کی مرے پٹیاں لگا دی ہیں یعنی بلیک کلر کے ساتھ اوپر ریزائننگ کر دی ہے ٹھیک ہے بلیک ہی لیس لیس لیوز کی ہے سلیو کے اوپر تین دین پٹیاں لگا دی ہے ہاف انچ کی وہ بھی بلیک کلر میں اور اس کے دامن سلیٹ کے اوپر بھی باریک میں نے مگزی لگائی ہے بلیک کلر میں یہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں بلیک کلر میں میں نے مگزی لگائی ہے اس کے اوپر یہ میں نے سٹیچ لگا دی ہے ہینڈ امروڈری بہت آسان سا یہ سٹیچ ہے ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لاسٹ میں یہ دیکھیں اوپر کی طرف امروڈری آ رہی ہے اس طرح سے ساری میں نے فرنٹ اور بیک چاروں طرف میں نے اسی طرح باریک ہاف انچ کی پٹی لگا گیا یعنی کہ مگزی کافی ٹائم پہلے اس مگزی کا کافی ٹرنڈ تھا دن یہ سٹوپ ہو گئی اور دوری والی مگزی آ گئی جو پائپنگ جیسے کہتے ہیں اور اب پھر سے اس کی کا فیشن آ گیا آپ جنریشن برینڈ کی شیئرٹس وغیرہ جو سٹیچ ہیں وہ نکال کے دیکھیں گے اس پہ اس طرح کی امروڈری ہوتی ہے نیک لین پہ بھی اور سلٹ وغیرہ پہ اسی طرح کی مگزی لگتی ہے اور ساتھ میں اوپر امروڈری ہو رہی ہے آج کل دیکھ لیں سلٹ کی اوپر بھی اگر آپ نے کوئی شیئرٹ سٹیچ کیا ہے تو اس کے دامن کی چڑھائی کم ہے تب بھی یہ ٹریک آپ استعمال کر سکتے ہیں مینز کے دامن کی چڑھائی اس کو کھول کے اور اس کو اس طرح کی مگزی کر کے اوپر یہ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بات ثانی ایک تو خوبصورت سٹائلیش ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کا دامن بھی کھلا ہو جائے گا کیونکہ اکثر ہماری شیئرٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا دامن جو ہے یہاں تو دھونے کے وجہ سے کم ہو جاتا ہے یہاں ویسے ہم سٹیچ ہی ایسا کرتے ہیں کہ پہننے کا من نہیں کرتا بعد میں میں نے خود اپنی دو شیئرٹ پہ اسی طرح کی ٹریکی یوز کی ہے وہاں پہ میں نے ڈبل مگزی لگئی یہاں پہ سنگل لگئی وہاں پہ مگزی ڈبل لگا کے اوپر میں نے امروڈری کر دیا اور ساتھ میں ٹرائنگل بھی یوز کی ہے یعنی کہ سلٹ کے اوپر کافی ڈیزائننگ کر دیا اس سے دامن میرا کھلا ہو گیا تھا اچھا خاصا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ریگولر ویر کے لیے ڈریس ہے نہ تو زیادہ اس کی ہیوی ڈیزائننگ ہے بہت یہ ہے کہ بہت ڈیسنٹ الیگنٹ سا لگ رہا ہے اس کے سلیو اگین دیکھ لیں اس کے اوپر بھی آپ امروڈری کر سکتے ہیں بہت میں نے سلیو کے اوپر نہیں کی یہ اس کے بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ میں نے اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے بار ایک دوری کے ساتھ سیدھی لائن لگا دیا ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے جوائنڈ لائس کے ساتھ اس پیس کو میں نے اٹیچ کر دیا یعنی کہ ہاف پیس سوپر والا تیار کر کے اور اس کے اوپر نیکلیں تیار کر کے نیچے پھر میں نے اس کو جوائنڈ لائس کے ساتھ اٹیچ کر دیا یہ اس کے خوبصورت سی بیک سائیڈ ہے اور اس کے ساتھ بیمبر شفون کا بلیک کلر کا سیمپل دو بٹا لیا ہے ٹو پی سیم ہو گیا اور دو بٹا ساتھ تھوڑا سا اوبروزی ٹرک لیا ہے میں نے بلیک کلر میں ٹو پی سیمپل دو بٹا ساتھ ٹو پی سیمپل دو بٹا ساتھ ٹو پی سیمپل دو بٹا ساتھ موسیقی 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 بٹ میں نے مرون کا لڑکا دھاگا یوز کی ہے ڈیر ویورز اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اگر میرے چینل پر نئی ہوئے تو سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور دوسرے تک شیئر بھی کریں اللہ حافظ